بلٹن کا آغاز سانحہ سائیوال سے کرتے ہیں کہ جس سے مطالق تحریری حکم جاری کیا گیا ہے جائیڈی سربراہ کو چودہ فروری کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے مقتول خلیل کے بچوں کے بیانات فوری قلم بند کیا جائیں لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم اسی پر تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندے محمد اشفاق سے اشفاق آگاہ کیجئے اس حوالے سے جی بلکل ٹیم جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شمیم حان اور جسٹس صداقت علی حان پر مجتمل دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور اب اس سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے تحریری حکم کے مطابق جی آئی ٹی کے سربراہ اجاز شاہ کو چودہ فروری کو مکمل ریکارڈز میں دوبارہ طلب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اقامات جاری کیے گئے ہیں کہ مقتول خلیل کے بچوں کے بیانات کلم بند کیے جائیں اور جتنے بھی اس واقعے میں جو اینی شاہدین تھے ان کے بیانات بھی ریکارڈ کر کے آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر بتایا جائے کہ وفاقی حکومت سانیہ ساہی وال سے متعلق جوڈیشل کمیشن تشکیل دے رہی ہے یا نہیں دے رہی جس کے بعد عدالت اس معاملے پر اپنا فیصلہ سنائے گی تین صفات پر مجتمع دور اپنی بینچ نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے اور اب اس کیس کی مزید سماعت چودہ فروری کو ہوگی مزید سماعت چودہ فروری کو ہوگی شکریہ محمد اشفاق